اسلام علیکم ہمارے ذہن کے اندر ریپیٹ ہوں گے اور ہم کیا کریں گے مالیگیول کا جو اوکسیڈیشن نمبر ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے تو ہم جو روز ہیں ان کو پہلے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سمپل سے روز ہے زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ روز بھی نہیں ہے تو سب سے پہلا جو روز ہے اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو فری سٹیٹ ایلیمنٹس ہوں گے فری سٹیٹ ایلیمنٹس ٹھیک ہے دی یا ایڈ ہومو اٹامک مالیکیوز ہومو اٹامک مالیکیوز تو فری سٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا پھر کیا آپ ہو سکتے ہیں ہومو اٹامک مالیکیوز تو اس کے اندر جو اوکسیڈیشن نمبر ہوگا ہمارے پاس وہ کیا ہوگا زیرو ٹھیک ہے جی تو اوکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا زیرو ہوگا لیٹسے ہم کہتے ہیں کہ نوبل گیسز جو ہوتی ہیں وہ صرف ایک ہی ایلیمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے مطلب ایک ہی ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ ان کا اوکٹیٹ یا ڈپلیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے ہیلیم کی بات کریں گے تو ڈپلیٹ کمپلیٹ ہے نیون آرگون اور آگے جتنے بھی بات کریں گے تو سب کا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو فری سٹیٹ وہی ہوں گے زیادہ جار یا کچھ اور ایلیمنٹس بھی فری سٹیٹ کے اندر ہو سکتے ہیں مطلب بہت کم مقدار میں ہوگے لیکن ہو سکتے ہیں تو فری سٹیٹ کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹ موجود ہے لیٹسے میں کہہ دیتا ہوں کہ ہیلیم نیون آرگون ہی اگزیمپل میں لگے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہیلیم آ جائے گا ہمارے پاس نیون آگیا ہے یا آرگون آگیا ہے یہ ہمارے پاس کیا گیا ہے فری سٹیٹ ایلیمنٹ آگے یا ہومو اٹامیک مالیکیوز جیسے میں کہہ دیتا ہوں N2 O2 یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ CL2 تو یہ سارے جو ہومو اٹامیک مالیکیوز ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ دو ہی ایٹم ہو تین بھی ایٹم ہو سکتے ہیں چار بھی ایٹم ہو سکتے ہیں اور بھی زیادہ ایٹم ہو سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ فری سٹیٹ فری سٹیٹ میں کوئی ایلیمنٹ موجود ہے یا ایٹم موجود ہے یا پھر کیا ہو کہ وہ ہومو اٹامیک مالیکیوز بنا رہا ہوں یعنی ایک جیسے ایٹم مل کر مالیکیوز بنا رہی ہو تو اس کے اندر جو اکسیڈیشن نمبر ہوگا سب ایٹمز کا اس کے اندر اور اس کے اندر بھی کیا ہوگا زیرو ہوگا ٹھیک ہے تو اکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا زیرو تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ فری سٹیٹ کے بعد ہائیڈروجن کے بارے میں بات آ جاتی ہے اب ہم نے یہ تو الگ سے ہم نے اکسیڈیشن نمبر فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ زیرو ہوتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کوئی مطلب روز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ فری سٹیٹ کے اندر کوئی اکیلہ ایٹم موجود ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی ہومو اٹامیک مالیکیول پڑے ہیں تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ سب جو ایٹم ہوں گے سب جو مالیکیول ہوں گے ان سب کا کیا ہوگا آؤکسیڈیشن نمبر زیرو ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرا رول ہمارے پاس ٹھیک ہے آؤکسیڈیشن نمبر کتنا ہوتا ہے پوزٹی ون اب یہ جو آؤکسیڈیشن نمبر ہے یہ آلماسٹ پورے پریارڈی ٹیبل کے اندر اپلائی ہوتا ہے سوائے الکلی میٹلز کے اور الکلائن ارث میٹل کے جب الکلی اور الکلائن ارث میٹل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ نیگٹیو ہو جاتا ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے میں تھوڑی سی جسٹیفکیشن آپ کو دے دیتا ہوں ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہائیڈروجن کیا کرتا ہے الیکٹرون کو ڈونیٹ کرتا ہے لیکن جب الکلی یا الکلائن ارث میٹل کے ساتھ جڑے گا تو الکلی یا الکلائن ارث میٹل ہائیڈروجن سے زیادہ ابیلیٹی رکھتے ہیں کہ وہ الیکٹرون کو ڈونیٹ کریں جب الیکٹرون کو وہ زیادہ ڈونیٹ کریں گے تو ان پر پوزیٹیف چارج جائے گا اور یہ گین کرے گا تو اس پر کیا جائے گا نیگٹیف چارج جائے گا definitely تو یہاں پر جو ہے ویسے اگر ہم دیکھیں گے تو پوزیٹیف ون چارج ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ الکلی اور الکلائن ارث میٹل میں ٹھیک ہے جی in الکلی add الکلائن ارث میٹل تو الکلی اور الکلائن ارث میٹل کے اندر کیا ہوگا کہ اس کا جو اوکسیڈیشن نمبر ہوگا وہ کیا ہوگا پوزیٹیف سوری نیگٹیف ون ہوگا ٹھیک ہے تو نیگٹیف ون کیوں ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر الکلی اور الکلائن ارث میٹل پر زیادہ ابیلیٹی ہے کہ وہ الکلائن کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایس کم بیر ٹو ہائیڈروجن باقی اگر پریارڈی ٹیبل کے اندر وہ کر رہا ہے تو وہ پوزیٹیف ون بنائے گا مطلب وہ الکلائن کو ڈونیٹ کرے گا لیکن الکلی اور الکلائن ارث میٹل کی زیادہ ابیلیٹی ہوتی ہے وہ الکلائن پوزیٹیف کریکٹر زیادہ ہوتا ہے ان کا اس لیے وہ الکلائن کو لوس کریں گے وہ پوزیٹیف بنائیں گے اور ہائیڈروجن کیا بنائیں گا نیگٹیف بنائیں گا ٹھیک ہے یہاں پر الکلی یا الکلائن ارث میٹل کی میں نے اوکسیڈیشن نمبر نہیں لکھا میں نے ہائیڈروجن کا ہی لکھا ہے نیگٹیف ون پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ہم فلورین کی بات کر لیتے ہیں جو جو سپیسوک ہے پہلے ان کو بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ کمپلیکیٹیڈ سرکچر بھی آ جائیں گے تو پھر ہم ان کو بات میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے فری سٹیٹ اور ہومو اٹامک مالیکیور کی بات کی پھر ہائیڈروجن کی اور اب ہم بات کر لیتے ہیں فلورین کی تو فلورین جو ہوتا ہے فلورین کا آلویز جو ہمارے پاس اوکسیڈیشن نمبر ہوگا وہ کیا ہوگا نیگٹیف ون ہوگا ٹھیک ہے جی کیا ہوگا نیگٹیف ون اور اگر ہم بات کریں کس چیز کی ہمارے پاس یہ نوبل گیسز ہے نا تو نوبل گیسز کے پاس ساتھ الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ایک الیکٹرون کو گین کریں گے ایک الیکٹرون گین کر رہے ہیں تو نیگٹیف ون آئے گا اور اگر ہم بات کرتے ہیں الکلی اور الکلائن ارث میٹل کی ٹھیک ہے الکلی میٹلز اب الکلی میٹل کونسی ہوتی ہے ہمارے پاس گروپ ون اے ہوتا ہے اور ساتھ میں ہوتا ہے الکلائن ارث میٹل الکلائن ارث میٹلز اب الکلائن ارث میٹل کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ کونسا گروپ ہوتا ہے سیکنڈ اے گروپ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں یہاں پر جو الیکٹرون ہوتے ہیں دو الیکٹرون ہوتے ہیں سوری جو فرسٹ اے گروپ ہے گروپ کے لحاظ ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کتنے الیکٹرون ہوں گے پہلا جو گروپ ہوتا ہے اس کے اندر ایک الیکٹرون ہوتا ہے دوسرا گروپ کے دو الیکٹرون ہوتا ہے تیسرے گروپ کے اندر تین الیکٹرون ہوتا ہے اور جو آٹھا گروپ ہے جسے ہم نوبل گیسز کہتے ہیں اس کے اندر آٹھ الیکٹرون ہوں گے اور ساتھا گروپ جسے ہم ہیلوجنز کہتے ہیں ان کے اندر سات الیکٹرون ہوں گے تو یہاں پر اگر ایک الیکٹرون ہے definitely ایک الیکٹرون ہی ہوگا تو یہاں پر ایک الیکٹرون ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے دو الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں تو ایک الیکٹرون اگر ہے یہاں پر تو دیفنیٹلی یہ ایک الیکٹرون کو ڈونیٹ کرنے کی ability رکھتا ہے تو اس پر جو چارج آئے گا oxidation number آئے گا positive 1 ہوگا اور یہاں پر جو oxidation number آئے گا یہ کہاے گا positive 2 کیونکہ دو الیکٹرون ہے تو دو الیکٹرون کو آسانی سے lose کر سکتے ہیں تیسرے الیکٹرون کو lose نہیں کر سکتے کیونکہ وہ valence shell نہیں رہے گا پھر اندر والا shell آ جائے گا اور وہ definitely complete ہے تو اس الیکٹرون کو وہ donate نہیں کر سکتے تو یہاں پر positive 1 اور یہاں پر کیا آگیا positive 2 آگیا ہے پھر اس کے بعد oxygen کی بات کرتے ہیں جو کہ تھوڑا سا complicated ہے مطلب interesting کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے oxygen اب oxygen کی بات کریں تو oxygen کے اندر تھوڑا سا complicated کیسے ہے اب oxygen جو ہے وہ کافی سارے oxidation number کو شو کرتا ہے depend کرتا ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ react کر رہا ہے اگر یہ جو ہے oxygen اس کا ویسے oxidation number ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے minus 2 ٹھیک ہے دی کہ دو الیکٹرون کیونکہ اس کے پاس 6 الیکٹرون ہے چھٹے گروپ سے بلانگ کرتا ہے تو definitely 6 الیکٹرون ہوں گے اور دو الیکٹرون کو وہ gain کرے گا ٹھیک ہے دی اب دو الیکٹرون کو gain کرے گا تو negative 2 ہونا چاہیے تو normal جو oxide بنے گے وہ کیا بنے گے کہ ہمارے پاس یہ oxygen کے normal جو oxide ہوگے اس کے اندر minus 2 charge ہوگا لیکن یہ normal کے ساتھ کچھ اور oxide بھی بنا دیتا ہے جیسے پر oxide ہوتا ہے سپر oxide ہوتا ہے وہ بھی ہم نے discuss کرنے ہے ٹھیک ہے دی تو ہمارے پاس اس کی جو types آ جائیں گی وہ کون کون سے آ جائیں گی normal ٹھیک ہے دی اور پر oxide اور سپر oxide ٹھیک ہے جی تو normal oxide اور پر oxide اور سپر oxide میں کیا فرق ہے پہلے ان کا oxidation number لے لیتے ہیں اور پھر ان کی example کو discuss کریں گے تو یہاں پر normal کے اندر کیا ہوتا ہے minus 2 ہی ہوتا ہے پر oxide کے اندر minus 1 ہو جاتا ہے اور سپر oxide کے اندر minus 1 by 2 ہو جاتا ہے اب normal oxide کون سے ہوگے پر oxide کون سے ہوگے سپر oxide کون سے ہوگے ایک ایک example لی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے کہ کون سا normal ہوگا کون سا پر ہوگا جیسے میں بات کرتا ہوں lithium dioxide کی lithium dioxide کی اور پر oxide کے اندر میں بات کرتا ہوں Na2O2 اور یہاں پر بات کرتا ہوں KO2 کی اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں اور ایک اور یہاں پر اگر example لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں H2O2 hydrogen par oxide جو کہ ہمیں پتہ ہے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پر ایک اور اگر ہم نے example دیکھنا ہے water کی عام example جو ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یا کوئی اور example بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ normal کے اندر minus 2 ہے par oxide کے اندر minus 1 ہے اور super oxide کے اندر کیا ہے minus 1 by 2 ہے جو پیچھے والے rules پڑ رکھے ہیں انہی چیزوں کو اگر ہم follow کریں گے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سا minus 2 ہوگا کون سا minus 1 ہوگا group سے بلاؤں کرتی ہے first a group سے اور first a group جو ہے وہ کیا ہے alkali metal اور اس کا جو oxidation number ہمیشہ کیا ہوتا ہے positive 1 ہوتا ہے تو اس کا تو آئے گا positive 1 ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جو ہے definitely کیا بنے گا li2 اب یہاں پر کیا ہوتا ہے positive 1 ایک کا ہے اور دو لیتھیم اگر آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا positive 2 ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا positive 2 تو یہاں پر جو ہے ایک oxygen ہے تو definitely جب molecule آ جاتا ہے اس پر کوئی charge نہیں ہوتا تو اس کو balance کرنا ہوتا ہے تو یہ positive 2 ہے تو اس کو کیا لگانا پڑے گا minus 2 لگانا پڑے گا تو یہاں پر جو ہے oxidation number کے آ گیا minus 2 آ گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں hydrogen جو water کی بات کرتے ہیں تو water کے اندر بھی hydrogen جو ہے hydrogen کا ہم نکا ہے کہ mostly cases کے اندر positive 1 ہوتا ہے except alkali اور alkaline earth metal اب یہ alkali یا alkaline earth metal نہیں بلکہ non metal ہے تو یہاں پر کیا آئے گا positive 1 اور دو hydrogen ہے تو دو لگا دیں گے تو کتنا آ جائے گا positive 2 آ جائے گا اب اس کو balance کرنا ہے تو balance کرنے کے لئے definitely یہاں پر کیا لگانا پڑے گا minus 2 تو یہاں پر بھی کیا ہے minus 2 اور یہاں پر بھی کیا ہے minus 2 تو مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر جب minus 2 آئے گا تو وہ normal oxide ہوگا پھر اس کے بعد کرتے ہیں بات per oxide کی اب per oxide کے اندر بات کریں تو یہ ہمارے پاس sodium اب sodium بھی کس group سے belong کرتی ہے alkaline metal سے first a group سے اس کے اندر ایک ریکٹرون ہوتا ہے اور اس کا oxidation number کیا ہوتا ہے positive 1 ہوتا ہے تو یہاں پر positive 1 اور دو ہمارے پاس تو کیا آ جائے گا positive 2 آ جائے گا ٹھیک ہے نہیں اب positive 2 آ گیا ہے تو یہاں پر negative 2 آنا چاہیے لیکن یہاں پر دو atom ہیں کتنے ہیں یہاں پر ایک atom تھا اس لیے ایک کا ہی minus 2 آ گیا لیکن یہاں پر کیا ہوگا minus 1 اور دو کا ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 2 آ جائے گا تو ایک جو oxygen ہے اس کا کیا آ رہا ہے minus 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں اور جس کے اندر minus 1 آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں per oxide کہتے ہیں اب یہ والی example ہم نے دیکھ رہے کی hydrogen per oxide اس کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں hydrogen per oxide اب hydrogen per oxide جو ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا آئے گا positive 1 into 2 تو کتنا آ رہے گا positive 2 آ رہے گا ایسے ہی ہے کیونکہ hydrogen ہم نے کہایا کہ positive 1 ہوتا ہے اور یہاں پر oxygen کی بات کریں تو oxygen کا کیا ہوگا negative اب دو ہے definitely یہاں پر positive 2 ہے تو یہاں پر negative 2 کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں کہ minus 1 اور into کیا کر دے 2 کر دے مطلب ایک oxygen کا minus 1 لے گے تب جا کے یہاں پر negative 2 ہوگا تو ایک oxygen کا کیا آ چکا ہے minus 1 آ چکا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کونسا oxide بن چکا ہے per oxide بن چکا ہے اب super oxide کیسے بنے گا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے potassium جو ہے اب اس کا potassium کس family سے belong کرتا ہے definitely alkali metal ہوتی ہے اور alkali metal کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا آئے گا positive 1 آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور جو oxygen جو ہے oxygen کی بات کریں گے تو کیا ہوگا کہ اب یہاں پر جو ہے وہ minus اب یہ جو positive 1 ہے اس کو balance کرنا ہے ٹھیک ہے جی balance کیسے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا لگانا پڑے گا ہمیں minus 1 اب minus 1 جو ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھ رہے ہیں اب minus 1 اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو دو oxygen ہیں اس کا half half لے لیں ٹھیک ہے جی تو minus half اور minus half جو ہے overall مل کر کیا بنا دے گا پورا minus 1 بنا دے گا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو oxygen کا جو ایک oxygen پر جو charge آیا ہے وہ کتنا ہے minus 1 بائی 2 آیا ہے اور minus 1 بائی 2 جس کے اندر oxidation number آ جاتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں super oxide کہلاتے ہیں تو یہ والے جو rules ہے کچھ آپ کو یاد رکھنے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب کوئی بھی molecule ہم لیں گے تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا oxidation number find out کر سکتے ہیں let's say میں بات کرتا ہوں کہ potassium digromate کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک یا دو example میں آپ کو سال پروا دیتا ہوں اور تھوڑا سا یہاں پر ایک point miss ہو گیا ہے کہ stable molecule جو ہوتے ہیں neutral molecule اور align جو ہوتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو 6 point جو ہے وہ کیا آجے گا کہ جو neutral molecule ہوتے ہیں neutral molecules اب neutral جو molecule ہوتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے neutral molecule کے اندر کیا ہوتا ہے ہم sum of all oxidation numbers جو ہے وہ equal ہوگا 0 کے اور اگر ہم بات کریں 7th point جو کہ anion کے بارے میں بات آجے گی یا پھر group of جو ہے ہمارے پاس atoms بھی موجود ہو سکتے ہیں اس کے اندر group of atoms ٹھیک ہے جی تو group of atom والا جو آئین ہوگا اس کے اندر گے لیٹس ہم بات کرتے ہیں پوٹاشیوم ڈائی گرو میٹ کی جو کہ ہم بات کرنے جا رہے تھے تو یہاں پر ہم لگ دیتے ہیں پوٹاشیوم ڈائی کروم ای کے ٹو سی آر ٹو سی و سی اب یہاں پر دیفنیٹلی پوٹاشیوم کا بھی پتا ہے اوکسیزن کا بھی پتا ہوتا ہے تو ہم اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ بتا بھی دے گا کس جو ایٹم ہے یا کس ایلیمنٹ کا اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کرومیوم کا اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتاشیوم جو ہے الکلی میٹل کا ہم نے کہا ہے تو یہاں پر کیا آجے گا پوزی ٹھیک اور یہاں پر کتنے ایٹم ہے تو دو لگا دیا ہے اور یہاں پر کرومیوم کا ہم نے معلوم کرنے ہے دو ایٹم ہے ہم پاس کتنا ہوتا ہے 7 یہ نمبر آگیا ہے اور اکسیڈیشن کا ہم نے کہا ہے کہ نارمل اگر بناتا ہے تو یہاں پر کیا جائے گا مائنس 2 اور is equal to کی شیز کیا جائے گا یہاں پر ایک نیوٹرل مالیکیول ہے اور نیوٹرل مالیکیول کا کہا ہے کہ sum of all oxidation number sum of all oxidation number 0 کے equal ہوگا یہ کیا جائے پوسٹیو 2 آجے اور یہ پوسٹیو 2 x آجے اور یہ کیا آجے گا مائنس 14 آجے اور یہ equal آجے 0 کے 7 into 2 کیا ہو جائے گا minus 14 plus 2 اور minus 14 یہ کس چیز کے ایک آجے گا minus 12 کے اور is equal to 0 اور 2 x minus 12 is equal to 0 اب یہاں پر ایک step ہم یہی سے کر لیتے ہیں کہ جو minus 12 ہے یہ اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا plus 12 ہو جائے گا ٹھیک اور یہاں پر 2 divide کر دیتے ہیں یہاں پر 2 divide کر دیتے تو x ہمارے پاس کیا آجائے گا 6 ٹھیک ہے تو ایک جو chromium ہے اس پر جو charge ہوگا ہم find out کر سکتے ہیں وہ کتنا آجائے گا کتنا آجائے پلس 6 ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی molecule کے اندر ایک خاص atom کا oxidation number find out کر سکتے ہیں اس کا ایک اور method ہے جو فارمل charge جیسے معلوم کرتے ہیں آپ structure پتا ہونا چاہیے لیکن structure جو ہے وہ زیادہ تر نہیں دیا جاتا صرف formula دے رکھا ہوتا ہے تو یہ method ہے جس سے ہم کیا کر سکتے oxidation number find out کر سکتے ہیں ایک اور example لیتے ہیں let's say میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس sulfate کا آئین ہے اب یہاں پر ہم نیمبر معلوم کرنا کیونکہ oxygen کا نار ملی پتا ہے وہ مائنس 2 ہوتا ہے تو sulfur کا ہم معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آج گا اب sulfur جو ہے اس کو ہم x لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو 4 oxygen ہے plus 4 into minus 2 اور یہاں پر ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی آئین آجاتا ہے گروپ آف ایٹم والا بھی آئین آجاتا ہے تو sum of all oxidation number کس چیز کے ایک ہوگے اور charge جو آئین پر موجود ہوگا اس کے ایک ہوگے تو sum of all oxidation number کر دیا ہے اور آئین کتنا ہے charge minus 2 آگیا ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے تو کیا جگا x اور یہاں پر آئے گا کھول آجائے گا plus 6 کھول آجائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے oxidation number آجائے سلفر کے اوپر ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے دو میں نے example آپ کروا دی ہے کچھ example جو ہے آپ solve کر لینا اور comment section کے اندر بتا دینا کہ کیسے oxidation number ہوئے ہیں دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ H3 PU4 HNO3 اب یہاں پر آپ نے oxidation number find out کرنا ہے وہ کس 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 find out کرنا میں بتا دیتا ہوں یہاں پر sulfur کا oxidation number find out کرنا ہے یہاں پر find out کرنا ہے یہاں پر phosphorus out اور یہاں پر nitrogen کا find out کرنا ہے باقی ساری چیزیں hydrogen oxygen یہ rose کے ndر لکھا ہوا ہے potassium alkaline metal ہے oxygen یہ دونوں rose کے ndر لکھا ہے oxygen کا ہم نارملی use کرنا ہے پر oxygen یا super oxide والا زیادہ تر ہم نے use نہیں کرنا minus 2 use کرنا hydrogen اور oxygen یہاں پر دے رکھے تو definitely fast forest کا معلوم کر سکتے hydrogen and oxygen oxygen بھی دے رکھے ہیں تو definitely ہم کیا کر سکتے ہیں ہم nitrogen کا oxidation نمبر ہے وہ find out کر سکتے ہیں تو یہ چار جو example ہے وہ اپنے solve کر کے comment section میں بتانے ہیں تو اگر correct ہوئے تو definitely میں correction کروا دوں گا آپ کی ہوں ٹھیک کر ہی ٹھیک اللہ حافظ